یہاں چیز ہے کہ لوگوں کلکتے رہے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثویا اور اب خوشیوں سے سجا ہوا میار ٹھیک ہے اور اب خوشیوں سے سجا ہوا تربار ٹھیک ہے اور پکے سچے سمی کا اعتبار ٹھیک ہے اور جو بھی لگاتا ہے نعرہ ختم نبوت زور سے سمجھت اس کی ماں کا کردار ٹھیک ہے تاکدار ختم نبوت کتو میری ڈماتش کی iąہمگ در واہ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَخَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّتِمِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ علیاء اللَّهِ لا خوفم علیم ولا هم جہزرم صدق اللہ لزیم وفی مقامه مَا قَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا أَحَدٍ مِرْ جَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمًا نَنِفِي وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق اللہ العزیز رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وَحْلُ الْوَقْدَةً وِالْرِسَانِ يَفْقَهُ وَقَوْلِكُمْ اَمَّا قَانَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَمَّا قَانَ لَا يَا حَبِيبَ اللَّهِ اسْمَا قَالَنا اِنَّنِي فِي بَحْرِ غَمِّ قُورَكُمْ خُضْ يَدِي يَا سَيَّدِي سَهِلْ لَنَا عَشْكَلُ یا سَيَّدِي سَهِلْ لَنَا عَشْكَلُ ہزار بار بشور اندہان بہنش کے غلاب انوز نام تو گفتن کمال بے اتبیس نغمہ اجا ومن اجا ساز سخن بہان عیس سوئے قدار می کشم ناقع بے زمان اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے لکھتا مقون دل سے یہ الفاظ احمرین لکھتا مقون دل سے یہ الفاظ احمرین بعد از رسول حاشم کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں صدر مجلس محترم علماء اکرام محتشم صناخانہ مصطفیہ قابل عزت حضر کو دوست ہو اور میرے انتہائی محترم جناب عزت ماب مہر محمد اسلم ناصر ایڈوکیٹ صاحب اور جناب حاجیط الحمید رحمانی صاحب اور جناب مہر شوکت علی صاحب اور جناب محترم محمد اکرم صاحب و دیگر مجاہدین خطم نبوت حاضرین باتنکین اور نقیب محفظ جناب فیاض احمد صاحب جملہ حاضرین و ناظرین و سامین اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ آج ہاں ایک عرز کی مبارک محفظ میں حاضر ہیں صاحب عرز کے لئے دعا کو ہیں اور اس کے توصل سے اپنی دنیا و آخرت کے لئے متمنی ہیں عرز کی تقریب ہے مجھے جو حکم ملا میں انہیں اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی دو آیاتیں مقدسہ تلاوت کرنے کا شرح پا سکتا ایک آیت کا تعلق شانِ ولائت سے ہے اور ایک آیت کا تعلق حضور کی ختمِ نبوت سے ہے آلہ تھوڑی شی گفتگو شانِ ولائت کی حوالے سے عرض کروں گا اور اس کے بعد پھر ختمِ نبوت کا پیغام چھوڑا ہوں گا اور ہمارے جہوڑ نئے مسلم بھائی بھزرک جنابِ معمود صاحب یہ ہی سٹیجے کاشر نہیں تو ہجھے جا سٹھیج پر تشید جی، سامنے بیٹے آج آپ چاہوں گا میں آپ سے کچھ باتیں نہیں کرنا چاہوں گا بلکہ میری آج کی باقیہ مفتگو آپ کی نظر ہوگی اور میری آپ مفتگو غوثہ پر نہیں سے یہا تشید رکھی اپنے پاس سے مٹھا ہے فیاس صاحب اپنے قریب کریں تاکہ میری آنکھوں میں سامنے رہیں تو بات کا چھوڑ رہن ہوگا اور آپ بھی وہ باتیں سمجھنے کی کوشش کیجئے گا سب سے پہلے تو میں انہیں بے شمار اپنی طرف سے تحریک انظیم ختم نبوت کی طرف سے مار صاحب کی طرف سے آجی صاحب کی طرف سے جملہ جائدین ختم نبوت کی طرف سے اور پوری عمد مسلمہ کی طرف سے آپ کو میں ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے پر مبارک بات بھیج کرتا آمین اللہ کی عزت کی قسن اللہ کی عزت کی قسن پوری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دی جائے پوری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دی جائے ایمان کی دولت ایک طرف رکھ دی جائے رب محمد کی قسن ایمان والا پلڑا بھائی بھائی ہیں ایمان کا نعمل بدل کائنا ہوگی ایمان کا نعمل بدل کائنا ہوگی یہ پتہ اس وقت لگے گا جب تب تیوی زمین ہوگی سورج سوا نیزے پہ ہوگا نیکیاں پوچھی جائیں گی ایمان نہیں ہوگا تو کہیں گے باری تعالیٰ اجازت دے تمہارا اور دنیا میں جائیں ہم نیکیاں کر کے لائیں ایمان لے کر آئیں رب فرمایے گا نہیں آپ محلت نہیں اس وقت تھی تم نے ایمان کی قدر نہیں کی اس لمحے قیامت تو بندہ کہے گا قاس اور ساری کائنات بھی میں لٹا کوئی مجھے ایمان دے دے مگر اس وقت ایمان نہیں اللہ حضرت کی روح تڑپی آج لے ہم کی پناہ آج مدد ہم سے گل نہ مانے گے قیامت کو اگر تو مان گیا آج ماننا ہی ایمان ہے کل تو دیکھ کے مانا تو کیا مانا تو میں بے حد و حصاب مبارک بار پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے انہیں ایمان کی دولت سے ناویتا ہے میں نے آیت کریمہ دلابت کی اللہ انہ اولیاء ہم لاہ لا خوفن علیہم ولاہم یحضر لفظوں کو رکھ رکھ کے ادا کیا تمجھو کیجئے لفظی لفظوں سنیئے اللہ خبردار انہ بے شک دونوں تحقیقی جملے ہیں اللہ انہ بے شک خبردار بے شک اللہ کے غلی نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے اللہ یہ ان کی ہستی ان دو کیفیتوں سے معورہ ہوتی ہے جا تمجھو کریں دو لفظوں کی باقی لا خوفن علیہی میرے طرف وہ جو کریں سکورٹی کے معاملے سکورٹی کو چھوڑیں اللہ کے منیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے یاد رکھیں خوف بھی ایک قیفیت کا نام ہے غامبی ایک قیفیت کا نام ہے خوف بھی ایک قیفیت کا نام ہے غامبی ایک قیفیت کا نام ہے خوف کس وقت قیفیت آتی ہے اور غامب کس وقت آتا ہے یہ توجہ کریں ولائے کا منصف ولائے کی شان آپ کی نگاہوں میں ایسے کھلے دنیا سمجھ جائے گی مقام ولائے کیا ہے جو آدھا ننگا ہو وہ ولی جو پورا ننگا ہو وہ کلندر مان لے دے نہیں دیکھتے شریعت پر عمل بھی پیرا شریعت کا باغی ہوتا ہے میرے غوث نے فرمایا غوث السکالے میں جو حضور کی شریعت پر حضور کی سنت کا تارے کو وہ آبا میں بھی اُڑتا ہوا آئے تو اسے بلی نہ سمجھ رہا وہ شریعت کا باغی منافق تو ہو سکتا ہے جاتو کر تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں